روزے کو عربی زبان میں سوم کہا جاتا ہے سوم کا لبسی معنی ہوتا ہے رک جانا سائم اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جسے اس کا مالک بھوکا پیاسا رکھ کر خوب دوڑاتا ہے تاکہ اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو اور وہ جنگ میں بھوکا پیاسا رہ کر زیادہ سے زیادہ دشمن کے مقابلے میں مدافت کر سکے قرآن پاک میں جہاں روزے کی فرضیت کی بات آتی ہے وہاں ارشاد باری تعالی ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیامو کما کتب علالذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو اور تقوی کیا ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ان کاموں کا اختیار کرنا جو اللہ نے اختیار کرنے کو کہیں ہیں اور ان چیزوں سے رک جانا اور اپنے آپ کو روک لینا جن سے اللہ تعالی کی ناراضگی لازم آتی یعنی گناہوں سے بچنا اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا یہ تقوی قہلاتا ہے اس بچنے کے لیے انسان کو اپنے اندر ایک خاص قوت پیدا کرنی پڑتی ہے اس قوت کا نام کیا ہے سیلف کنٹرول تو بیسیکلی روزے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کے اندر بھوک پیاس کاٹ کر یا بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کر کے اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو اور یہ قوت برداشت اس کو بہت سی ایسی چیزوں میں کام آئے جو شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی شیطان بھی انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان کے مقابلے کے لیے انسان کو طاقتور ہونے کی ضرورت ہے اور وہ طاقت ایمانی طاقت وہ طاقت ایمانی طاقت ہے یہ طاقت اللہ کا حکم مان کر انسان کے اندر آتی ہے اور جب ایک انسان اللہ کے حکم سے کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے رک جاتا ہے یعنی مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص ایام میں مخصوص اشیاء کو چھوڑ دیتا ہے صرف اللہ کا حکم سمجھ کر تو اس کے اندر بہترین قسم کی سلف کنٹرول پیدا ہوتی ہے اور روزے کی حالت میں خاص طور پر کھانا پینا جو کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑی ضرورت بھی ہے جب انسان اپنی اس سب سے بڑی کمزوری پر قابو پا لیتا ہے تو اس کے اندر بہت بڑی قوت پیدا ہو جاتی ہے پھر دوسری چیز انسان کی شہوت ہے جو شخص اپنی شہوت کو کنٹرول کر لیتا ہے وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے تیسری چیز انسان کی نیند ہے جو اس کی بہت بڑی ویکنس ہے تو یہ تین چیزیں انسان کی زندگی میں یعنی بھوک شہوت اور نیند ان کے غلبے سے عموماً انسان غلط چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور نفس کی پیروی شروع کر دیتا ہے جو شخص ان تین کمزوریوں پر قابو پا لے اس کے لیے بہت سی خیر اور بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں روزے میں انسان کو اسی چیز کی تربیت دی جاتی ہے بھوک اور شہوت تو براہ راست اور نیند جو ہے وہ انڈائریکٹلی کنٹرول ہوتی ہے کیونکہ سہری میں بھی جلدی اٹنا پڑتا ہے اور اس کے بعد تراوی کے لیے اور قیام اللیل کے لیے بھی انسان پھر دیر تک جاگتا ہے تو اس طرح انسان کے اندر جب یہ سب کچھ اللہ کی خاطر عبادت سمجھ کر کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے تو اسے نہ صرف یہ کہ جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں بلکہ روحانی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں تو روزے کے بہت سے فوائد ہیں اس وقت ہم ان فائدوں کو ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ ہم براہ راست جو شریعت میں روزے کے بارے میں احکامات ملتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے ان کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے ہیں اگر کوئی شخص رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزے رکھے تو اس کا فرض ادا نہیں ہوتا مثلا اگر کوئی کہے کہ میں محرم میں رکھ لیتا ہوں کیونکہ وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے بہت اچھا مہینہ ہے لہٰذا میں سال کے پہلے مہینے میں ہی روزے رکھ کے فارغ ہو جاتا ہوں تو اس کی یہ عبادت قابل قبول نہ ہوگی اس لیے اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت خود مقرر کر دیا تو اس میں وقت کی جو پابندی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے